دوستو انکیتہ لکھنڈے نے یہاں پر گھر کے سجسے منور فاروقی کے سامنے آخر اپنے پتی کو ایسی کونسی بات بول دی وہ بھی گارڈن ایریا میں جس کے بعد یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے کے پتی وکی جین یہاں پر پورے کے پورے شوق ہو گئے اور ساست حیران ہو گئے کہ آخر ان کی پتنی ان کے بارے میں یہ کیا بول رہی ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ جو بات یہاں پر انکیتہ لکھنڈے نے اپنے پتی وکی جین کو بولی ہے اس بات کو سن کر وکی جین کو بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے لیکن دوستو آخر منور کے سامنے گارڈن ایریا میں کیا بات بولی ہے یہاں پر وکی جین کو انکیتہ لکھنڈے نے چلیئے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانے کی بک بو سیونٹین سے جلی ہوئی ہے لیٹر شورک بڑی سے بڑی اپ ڈیس کے لیے ہمارے جان کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو درستان آپ کو بتا دیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بک بو سیونٹین کے گھر میں ایک کپل آیا ہوا ہے انکیتہ لکھنڈے اور وکی جین یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوستر کے ساتھ لڑائی بھی کرتے رہتے ہیں یہاں پر انکیتہ لکھنڈے کو اپنے پتی وکی جین کی یہ بات بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بات کو لے کر گھنٹوں تک لیکچر دیتا رہتا ہے اور دوسروں کو گیان دیتا رہتا ہے اور اب یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے نے منور فاروقی کے سامنے گھر کے گارڈن ایلیا میں وکی جین کو یہ کہا کہ مجھے وکی تیری ایک بات بہت اچھی رکھتی ہے اور یہ تیری پوزیٹیو بات بھی ہے کہ جب بھی تو کسی کو بولتا ہے جب بھی تو کسی کو سمجھاتا ہے اور کسی بھی ٹاپک پر بات کرتا ہے جو سامنے والے ہیں وہ ہمیشہ تیری باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور تیری باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور تیری یہی پوزیٹیو بات ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ جب انکیتہ لکھنڈے نے وکی جین کو یہ بات بولی تو وکی جین یہاں پر منور فارغی کے سامنے ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم یہ مجھے بول رہی ہو کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ ہمیشہ انکیتہ لکھنڈے اپنے وکی جین کو اپنے پتی وکی جین کو یہ سمجھاتی رہتی ہے کہ بینہ مطلب کے گیان مت دیا کرو بینہ مطلب کے ہی ٹاپک پر باتیں مت کیا کرو وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے خاص کر مجھے یہ بلکلی پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے فالتو کا کوئی بھی بک بک کرتا رہے فیلال اس قبر میں اتنا ہی گل دوستو وکی جین اور ساتھ ساتھ انکیتہ لکھنڈے میں سے آپ کو کون پسند ہے آپ مرگوانٹ وکس مضوع لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں